اسلام علیکم cross cultural psychology میں ابھی دیکھتے ہیں کہ social science سے مراد کیا ہے جب بھی ہم کسی social science کے paradigm کو لیتے ہیں پہلے اس society کو دیکھتے ہیں society کیا ہوتی ہے لوگوں کی جو desires ہیں actions ہیں ان کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ appropriate ہیں یا مناسب ہیں یا نہیں مناسب اور اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ان کے links کے ذریعے مثلا جو traditional societies ہیں وہ linked ہوتی ہیں اپنی پوری extended family سے single couple traditional society میں extended family اور اس کے باہر برا دی اس سے linked ہوتا ہے تو اس کی جو اپنی خواہش ہے یا اس کے اپنے action ہے وہ کیا صحیح اور کیا مناسب ہوگا وہ بھی اس کی پیمانے اور framework میں دیکھے جاتے ہیں مثلا traditional society میں جو ہو سکتی ہے اور یہ ایک تکلیفتے چیز بھی ہو سکتی ہے جب آپ کی خوشی اور آپ کا اتمنان کسی اور چیز میں ہے لیکن آپ کو دوسرے سے اپنے سے جڑے لوگوں کی خاطر اپنی خوشی اور اتمنان کو قربان کرنا ہو تو یہ mental health کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک نقصانتے چیز بھی ہو سکتی ہے لیکن دوسری طرف بہت جلدی کسی اور رشتے کا خیال نہ کرنا اس کے بھی کچھ نقصانات ہیں ظاہر ہیں تو traditional society میں ایک اس طرح کی research سامنے آئی کیوں کہا جاتا تھا کہ وہ الگ نہیں ہونا کسی couple نے کیونکہ traditional society میں یہ نام ہونا سمجھا جاتا ہے جبکہ capitalist society میں اگر دو لوگ یا بی بی couple decide کریں کہ وہ کٹھے نہیں رہ سکتے تو پھر وہ اپنی choice کے مطابق اپنے اس فیصلے کو لے کے چلیں گے ان کو اس سے concern نہیں ہوگا علاوہ بچوں کے بچوں کا concern تو ہوتا ہے کہ ان کی extended families یا برادری میں کیا pressure ہے یا انہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں ہے یہ چیز بڑے شہروں میں educated families میں تقریبا ہر culture میں بڑھتی جا رہی ہے کہ individual کو فیصلے کا حق دینا بڑھتا جا رہا ہے کیوں وہ کیوں زیادہ مادہ ہو جاتے ہیں couple اپنی زندگی کو ختم کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کی common زندگی ہوتی ہے اگر انہیں suit کریں اس لیے کہ capitalist system میں جو آپ کے interest کو best لگتا ہے آپ نے وہ کرنا ہے ان کیسز میں reason جو ہے وہ emotion سے کو supersede کرتا ہے کہ بہتری اسی میں ہے اس میں ایک emotionality اور sentimentality ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو نہیں جی اس کو اسٹریز کو گزارے میں رکھنا ہے وغیرہ اس میں calculation ہوتی ہے کہ کیا ہوگا ہم دونوں کی incomes الگ ہو جائیں گی اس میں فائدہ ہے کہ نقصان یا مجھے sport کون کرے گا اگر couple الگ ہو جاتے ہیں تو interest کو دیکھ کے intuition کی بجائے interest تو یہ دونوں فیصلوں میں society میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے جب آپ scientific analysis کرتے ہیں تو آپ بہت حد تک جو ہے وہ وہم یا superstition کو ایک سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب دیکھیں economic condition جو ہے inequality کی اس سے کچھ human needs جو ہے وہ activate ہوتی ہیں یہ مارک سین اینگل نے کہا اب ہر society جو ہے وہ دو حصوں میں divided ہے social class ہیں اس میں یہ جو class ہیں یہ آپس میں علچ بھی سکتی ہیں دوسرے کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں پھر ethnic groups ہیں جن میں کچھ چیزیں common ہیں economic class ہے جو status wise different ہے اب جن کے پاس نہیں ہے جو oppressed ہیں ان کو اپنا شہر چاہیے جبکہ جو دبانے والا ہے وہ ان کو دبائے رکھنا چاہتے ہیں societies کے بارے میں یہ باتیں بہت سے political philosophers اور scientists نے کہیں لیکن مارکسزم یہ نہیں بتا سکا کہ جو human motivation کے non economic aspects ہیں جن کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کیا ہیں مثلا اگر آپ سب کو ایک برابر بھی کر دیں تو لوگ سب برابر ہوں پھر بھی والاوس ریگریشن نہیں رکھتا ماردھارٹ پھر بھی چلتی ہے اس کا مطلب ہے human motivation پیسے کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کے ذریعہ عمل کر رہی ہوتی ہے جبکہ اگر لوگوں میں ایکویلٹی نہ ہو برابری نہ ہو انکم میں بہت فرک ہو تب بھی ضروری نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں تو یہ سارے جو اصول ہیں ان کو صرف ایکنومکس کے ٹرم کے علاوہ بھی دیکھا جاتا ہے اسی لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے سوسائیٹی کو دیکھا جائے سوسائیٹی کو دیکھا جائے